نمسکار سواگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ مہورا مہن شرما سولہ جنوری سے پورے پردیش پہ کورولا ویکسینیشن کا پہلا چرن شروع ہو جائے گا اتر پردیش اور اترہ کھن میں بھی سواستے میں بھاگنے ویکسینیشن کو لے کر سبھی تیاریاں پوری کر لی ہیں اتر پردیش میں لگ بگ ہر زلے میں ویکسین پہنچ چکی ہے پہلے چرن میں سواستے کرمیوں اور فرنٹ لائنرز کو ویکسین کی آپ کو چھے الگ الگ زلوں کی تصویر ہم دکھاتے ہیں جہاں ویکسینیشن کو لے کر تیاریاں پوری کر لی گئے ہیں اس وقت آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں للتپور میں پہلے چرن میں چار ہزار تیرانوے سواستے کرمیوں کو ویکسین لگائی جائے گی گازیپور میں چار سو دیوریا میں چار سو اور ہلدوانی میں سو لوگوں کو یہ ویکسین کی ڈوز دی جائے گی تو چھے تصویریں اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں للتپور گازیپور لکیمپور کھیری دیوریا ہلدوانی اودھم سنگنگر اور کل سنیوار ہے کورونا پر پہلا وار یا یہ کہیے کہ کل سے ٹیکہ کرانتی کی شروعات پورے دیش میں ہو رہی ہے اتر پردیش اور اتر اکھن میں بھی تیاریاں پوری کر لی گئے ہیں للتپور میں سب سے بڑی سنکھا میں ویکسینیشن کا پروگرام چلے گا زیادہ لوگوں کو تقریباً چار ہزار لوگوں کو ویکسین لگائی جائے گی ڈوز دی جائے گی اور اس کے علاوہ بھی باقی زلو میں بھی ایک سنکھا تیہ ہو گئی ہے اس کے آدھار پر کل ویکسینیشن کا کام شروع ہو جائے گا اور کل سے جو شروعات ہو رہی ہے وہ آگے بڑھے گی کیونکہ جو فرنٹ لائن وارئیرز ہیں ان کو یہ ویکسین لگنی ہے جو سواستے کرمی ہیں ان کو یہ ویکسین لگنی ہے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے آگے رہ کر کرونا سے لڑائی میں جنہوں نے اپنا یوگدان دیا اور انہیں نرنے لیا گیا ہے کہ انہیں سب سے پہلے ویکسین کی ڈوز دی جائے گی اور کہاں پر کس طرح کی تیاری ہے کیسے پرشاسن اس ویوستہ کو آگے بڑھائے گا کیسے ٹی کا اکرانتی شروع ہوگی اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیتے ہیں اس وقت ہمارے سہیوگی ہمیں جوائن کر رہے ہیں دلی سے ہمارے سہیوگی راہل مشوہ ہمارے ساتھ ہیں لکھنو سے ہمارے ساتھ پابند سنگر جڑ رہے ہیں میرٹ سے شوہب رزا ہے فیروز آباد سے ہمیں پرمین رکھمار جوائن کر رہے ہیں دیرہ دون سے ہمارے ساتھ کل دیپ نیگی جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے راہل میں آپ کی طرف آ رہا ہوں خاص طور سے جو دلی سے سٹے ہوئے ان سی آر کے اکشت رہے ہیں یہاں پر کیا تیاری ہے خاص طور سے گریٹنویڈا اور نویڈا میں دیکھیں میں پہلے دلی سے شروعات کروں گا کیونکہ خود پردان منتری جڑیں گے پردان منتری ویکسینیشن کی جو پروسس ہے اس میں جڑیں گے اور وہ ورچول طریقے سے یہاں پر پردان منتری جڑیں گے سواسط منترالے کی طرف سے تمام تیاریاں کر لی گئی ہیں جو منیشٹری آف ہیلتھ آف فیملی ویل فیر منترالے ہے اس کی طرف سے پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں اب جب ہم گریٹر نوڈا اور نوڈا کی ہم بات کریں تو گریٹر نوڈا اور نوڈا میں چھے کندر بنائے گئے ہیں جہاں پر یہ ٹیکہ کرنڈ کا پورا پورا پروسس یہاں پر کیا جائے گا اور جو چھے سرکاری جو بڑے ہسپیٹل ہیں اور سرکاری اور گھر سرکاری جو کی کورونا میں پورے کارے کیا ہیں انہوں نے ان سبھی کہاں وہاں پر ٹیکہ کرنڈ کی پروسس وہاں پر کیا جائے گا 28800 یہاں جو ویکسینز کی پوری جو کھیپ تھی وہ نوڈا پہنچ چکی تھی کلیو نوڈا پہنچ چکی تھی اور اس کے بعد اب لگانے کی یہاں پر پرکریہ شروع کی جائے گی تو جس میں جو فرانٹ لائن ورکرس ہیں فرانٹ لائن ورکرس کو چنیت کیا گیا ہے سو ورکرس رہیں گے جن cans کی چنیت کیا گیا ہے جن کے نام وہاں پر ہیں ان کو یہاں پر اس کا ویکسینز یہاں پہ لگایا جائے گا اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ ویکسینز کی پوری ایک پروسس ہے ویکسینز کی پروسس کے تحت یادی کیونکہ دو ویکسینز ہیں تو دو ویکسینز میں سے مانیے یادی کسی فرانٹ لائن ورکر کو ایک فرانٹ لائن ورکر کو یادی ویکسین لگائی جاتی ہے پہلی دوز لگائی جاتی ہے تو اس کی دوسری اسی ویکسین کی اسی کمپنی کی ویکسین کا دوز چودہ دن کے انترال کے بعد اس کو پھر دوبارہ اسے ویکسین وعلی لگائی جائے گی اور جو بھی اس میں یادی کوئی کمیاں آتی ہیں یا کسی طریقے کی پرولم آتی ہے تو ان سبھی چیزوں کے بارے میں اس کو آگت بھی کرانا ہوگا تو گریٹر نوڈا اور نوڈا میں بھی پوری تیاریاں یہاں پر کر لی گئی ہیں جیلا پرسائشن کی طرف سے پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں اور دیش کا سب سے بڑا یہ دکھا جائے یا سب سے بڑا ویکسینیشن پروسس کل سے شروع ہو رہا ہے اور پردان منتری اس کی پوری چونکہ ویڈیو کانفرنسنگ سے جور کر کے اور پورا اولوکن کریں گے سبھی کو یہاں پر دیکھ ریک بھی کریں گی بلکل پردان منتری شروعات کر رہے ہیں رازدانی لکھنوں میں کیا استیتی ہے پاون سنگر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے پاون لکھنوں میں کیا تیاریاں ہیں رام اگر لکھنوں کی بات کریں اور پورے اتر پردیس میں تقریباً تین سو سترہ سائٹس ہیں جہاں پہ ویکسینیشن کا کارے شروع ہوگا پردان منتری نارندر مودی ورچولی سبھی سینٹر سے جو لکھنوں کے ہیں وہاں پہ بقاعدہ مونیٹر لگایا گیا ہے پردان منتری وہاں جھوڑیں گے اور اس کے بعد ویکسینیشن کا پروسیجر شروع ہوگا تین چرن میں اگر کہا جائے تو ہسپیٹلز میں بے اوستہ کی گئی ہیں ڈرائی رن آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ریجسٹیشن کا کاؤنٹر بنایا گیا تھا اس کے بعد ویکسینیشن سینٹر ہے وہاں پہ ویکسین لگے گی اس کے بعد آپجرویشن روم ہے آپجرویشن روم کے جسٹ اوپر یا بگل میں آئی سیوی کا جو ہسپیٹلز کے الگ الگ ہسپیٹلز کے آئی سیوی سینٹرز ہیں وہاں پہ بھی تیاری کر کے رکھی گئی ہے کہ اگر کسی کو انزائیٹی ہوتی ہے کسی کو کوئی ریاکشن ہوتا ہے یا کسی کو کوئی دکت ہوتی ہے تو ترنت اس کو آئی سیوی میں بھرتی کرائے جائے آدھے گھنٹے آپجرویشن پیریٹ کے سمائے وہاں پہ تمام ڈاکٹرز رہیں گے اور ڈاکٹروں کا ایک پورا پینل جو ویکسینیسن سینٹر ہے وہاں پہ موجود رہے گا تاکہ کسی بھی طریقے سے کوئی آپات کالین استحتی میں اس کو صحیح طریقے سے علاج دیا جا سکے حالانکہ جو ڈرائی رن تھا اور اس کے بعد جو ڈاکٹروں سے میری بات ہوئی تھی الگ الگ جگہوں پہ ہسپیٹلز میں جو بیوستہ کی گئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ کیول مانسط طور پہ لوگوں کو مضبوط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ تمام طرح کی باتیں تمام طرح کی افواہیں فیلی ہوئی ہیں اس کو لے کر کے جو لوگ ویکسین لگوائیں گے ان کے اندر جو سوچنے لگتے ہیں یا کسی طرح کی انزائیٹی ہوتی ہے تو دکت ہو اور ریاکشن ہو سکتا ہے حالانکہ اسی کے لیے یہ بیوستہ کی گئی ہے کہ جو فرنٹ لائنر ورکر ہیں جو ہیلتھ ورکر ہیں چاہے وہ صفائی کرنی ہی کیوں نہ ہو ان سبھی لوگوں کے اوپر پہلے ویکسینیشن کا کام پورا کیا جائے گا لکھنو میں بارہ سینٹر یعنی بارہ سائٹس تیار کی گئی ہیں جہاں پہ ویکسینیشن کا کام کیا جائے گا اور خود کیجیم سی جو لکھنو کا کینگزارز میڈیکل اینورسٹی ہے وہاں پہ مکہ منتری کا بھی دورہ ہوگا ہیلتھ منسٹر کا بھی دورہ ہوگا اور تمام تیاری پہلے سے مکمل کر لی گئی ہیں جس کو لے کر کے سواست منتری نے آج پریس کانفرنس بھی کی تھی اور تمام باتیں سب کے سامنے رکھنے کا کام کیا تھا ٹھیک ہے ہم چل رہے ہیں فیروز آباد پرمیندر کمار ہمارے سائیوگی وہاں سے جڑے ہوئے ہیں پرمیندر وہاں پر کس طرح کی تیاریاں ہیں کیونکہ عمومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑے سینٹرز جیسے لکھنو ہے نویڈا گریٹو نویڈا ہیں یہاں پر ویوستائیں اچھی ہوتی ہیں لیکن فیروز آباد میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں رام میں بتا دوں کیونکہ جس طرح سے جہاں میں کھڑا ہوں وہاں جو جلے میں جن پانچ جگہوں پر یہ ویکسینیشن کا کام جو کل شروع ہوگا اس میں سے ایک جگہ سائیوگی سالے سکوہباد کا ہے جہاں میں سوائم ابھی کھڑا ہوا ہوں اور اس کے میرے پیچھے جو آپ روم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ویکسینیشن کاؤنٹر ہی ہے اور اس کے اندر پوری ویوستہ ہیں جو اس طرح سے ویکسینیشن دی جائے گی جو پراثم چلنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو تو ساری چاک چوبند ویوستہ ہیں بلکل سواست ویوہاگ نے پرساشن نکر لی ہے جس طرح سے آج صبح سی ایموں نے ہم لوگ کو بریب بھی کیا تھا تو لگ بھگ قریب پانچ جگہ تھیں اور پانچ جگہوں میں یہ ویکسینیشن کا کام چالو ہوگا کل صبح سے جب پردھان منتری اس کی شروعات کر دیں گے ورچول اس کے دوارہ تو نشچے طور پر اس میں ساودھانی بھی سواست ویوہاگ پوری طریقے سے بلات رہا ہے کیونکہ میرے بھگل میں ہی جو روم ہے اس کے بھگل میں ہی بیٹ بھی ڈلے ہوئے ہیں یدی کوئی گھٹنا درگھٹنا یا کسی بھی طریقے کا ریاکشن یدی کچھ ہوتا ہے تو اس سے بھی نپڑنے کے لیے سواست ویوہاگ پوری طریقے سے تیار ہے لیکن پہلے دور میں یدی میں بتا دوں تو کل کیول پانچ جگہوں پر پچاس پچاس جو پہلے سے ہی پہلی لائن کے جو سواست کرمی تھے ان کو اور انہیں سبھی لوگوں کو دیا جا گیا تو اس کو ملا کر کل دھائیسو لوگوں کو کل ویکسین لگانے کا پروگرام سواست ویوہاگ کا ہے اور جس کے لیے تیاریاں ابھی پیچھے چل رہی ہیں حالانکہ اس روم میں ابھی ہمیں گھسنے کی ایجازت نہیں ہے کسی بھی طریقے کے انٹری نہیں دی جا رہی ہے لیکن پھر بھی جو دیکھنے کو ملکا ہے ابھی تب اب صبح کیا ہوگا کیسے وہ ہوگا جب ویکسین چالوں ہوں گی تب کس طرح کی دکتیں ان کے سامنے آئیں گی وہ کل ہی پتا پڑے گا لیکن ابھی چاپ چوپن بیوستہ ہیں سواست وی بھاگنے کا دکھی ہیں بلکل اور شویب رہزہ ہمیں میرٹ سے اپ ڈیٹ کریں گے شویب میرٹ میں کیا استطیق ہے پر شاست نے کتنی تیاری کی ہے وہاں پر ابھی تو سیمو ہے لیٹ موہن میرٹ کے انہوں نے یہ بتایا ایک تقریباً ساتھ سنٹر ہے وہ یہاں پر بنائے گئے ہیں کیونکہ ساتھ سنٹر بنائے گئے ہیں میرٹ کوئے جلے میں اس میں سے میڈیکل کالیج ہے سبحارتی جو انورسٹی ہے وہاں پر رہے گا اس کے علاوہ موانہ میں ایک سنٹر رہے گا سردھنا میں ایک سنٹر رہے گا اور تمام جگہوں پر سو سو جو سواست کرمی ہیں ان کا ٹھیکہ کرن کیا جائے گا کل ملا کر کل کیا در بات کی جائے تو ساتھ سو جو لوگ کے ان کا ٹھیکہ کرن کیا جائے گا اور پہلے جو فیس کے بات کی جائے تو تقریباً ساڑھے بارہ جو ہزار لوگ ہیں ان کا ٹھیکہ کرن کیا جائے گا انہوں نے ملا کر کہا جا سکتا ہے کیونکہ دو چرونوں میں یہاں بھی لگتا ہے مقدل کیا گیا یا کہے کہ رن کیا گیا دونوں بار کامیاب رہا اور دکٹر کی جو پریشن میں وہ پوری مستعد ہے اور پوری تیاری ساتھ ہے ایک چیز اور چیز کل بیسے ہی پردھان منطقی پی ایم کے ذریعے یا اعلان کیا جائے گا کرن کی جو بات ہے وہ یقیناً کا انتظار تمام جو لوگ کے وہ کرتے نظر آ رہے ہیں اور انتظار کی جو بڑیا ہے وہ یقیناً بہت جلد ختم ہونے والی ہے اس کے بعد کل سے جیسے ویسنیشن کا کام شروع ہوگا تو چاہے میرٹ ہو یا آسفار کی جسے بھی جلے ہیں اور تمام جنگوں پر اسی طرح کی جو تیاریہ بھو کی گئی ہے کل ملا کر اب اس چند گھنٹے باقی ہے اور اس بات اقریباً جس بجے سے جو ٹھیکہ کرن کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا رہا ٹھیک ہے یہ اتر پردیش کا اپ ڈیٹ تھا اترہ کھنٹ کا اپ ڈیٹ کیا ہے اس کے لیے کل دیپ نے کی میرے سہیوگی اس وقت رازدھانی دہرہ دون سے جڑے ہوئے ہیں کل دیپ کس طرح کی تیاریاں اترہ کھنٹ میں دیکھ رہے ہیں رازدھانی دہرہ دون میں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں جو تیاریاں سواست مہکموئی کو کرنی تھی پردھاشن کو کرنی تھی وہ تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں سب سے بڑے ٹیکہ کرن ابھیان کی شروعات ہونے جا رہی ہے اور اس کو لے کر سواست ویبھاگ نے سرکار نے پوری کمر کس لی ہے پہلے ہی اترہ کھنٹ میں ڈرائرن بھی ہو چکا ہے پوری ایک ریورسل ایک طریقے سے ہو چکی ہے کہ کس طریقے سے جو ویکسینیشن ہے اس کا کام چلے گا اترہ کھنٹ میں چوتیس سینٹر ہیں اور اس میں دہرہ دون اور حضانی کا جو میڈیکل کالج ہے وہاں پر یہ ویوستہ کی گئی ہے کہ مونیٹر وہاں پر لگایا گیا ہے تاکہ پردھان منتری وہاں دیکھ سکیں بات کر سکیں جب وہ شروعات اس ابھیان کی کریں گے اس کے علاوہ جو بھی ہیلتھ ورکر ہیں جن کو کی اس ابھیان میں پہلے چرن میں ٹکے لگنے ہیں ان کو میسیج ان کے فون میں جا چکا ہے میسیج میں ایک لنک بھی ہے اور لنک کے ذریعے لوکیشن بھی وہاں پر ان کو پتا چلے گی جو تیاریاں سواست محکمیں کو کرنی ہے وہ پہلے سے ہی کر لی گئی ہیں اور کل جیسے ہی اس ابھیان کی شروعات ہوگی تو چوتیس سینٹر پردیش میں بنائی گئے ہیں اس کے علاوہ جو ویوستہائیں وہاں پر کرنی ہے ٹیکہ کرنے کے بعد جو ابزرویشن روم ہے وہ ویوستہائیں وہاں پر ہو چکی ہیں اگر کوئی بھی امرجنسی والی سیچویشن بنتی ہے اسے کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے اور اگر کسی ہائر سینٹر میں ریفر کرنے کی کنڈیشن بنتی ہے تو اس کو لے کر بھی کس طرح کے ویوستہائیں کرنی ہے وہ ویوستہائیں پوری کر لی گئی ہیں پورے پروٹوکول کو فولو کرنے کے ساتھ یہ ویکسینیشن کا جو کام ہے وہ شروع ہوگا اور ساتھ ویبھاگ نے اس کے لیے اپنی تیاریاں پوری کر لی ہیں جو تیاریاں پوری ہیں اور ہم پون سنگر آپ کے پاس پھر سے آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ گورکپور سے مکھے بنتری یوگی آدھت کنات نے کہا تھا کہ یہ سنکرانتی جو ہے وہ ویکسین کرانتی والی ہوگی انہوں نے پہلے اشارہ کر دیا تھا اور سنکرانتی کے دوسرے دن ہم یہ چرچہ کر رہے ہیں کہ کل صبح سے ٹی کا کرنہ بھیان ویکسینیشن کا پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے تیاریاں تو بہت پہلے سے اتر پردیش میں دکھ رہے ہیں ہاں بلکل کیونکہ دسمبر پچیس تک ایک طریقے سے مکہمتری یوگی آدھیتینات نے ٹائم ٹینئور تائے کر دیا تھا کہ ساری تیاریاں ہو جانی چاہیے چاہے وہ کولڈ چین کی بات کریں یعنی جہاں جہاں ویکسینیشن سینٹر ہونے ہیں اتر پردیش میں بائیس ایسے جنپت تھے جہاں پہ اس طرح کی بیوستہ نہیں تھی نیا نیرمان نیا تیاریاں کرنے کا موقع تھا لہٰذا یوگی آدھیتینات نے فنڈ کی بیوستہ اور تمام جو میٹنگ ورچولز کرنی تھی وہ پورے اتر پردیش کے سبھی سواست مہت میں کے بڑے ادھکاریوں کے ساتھ انہوں نے بیٹھے کے کی اور دسمبر میں ہی ایک طریقے سے تیاریاں پوری کر لی گئی لگتا ڈرائی رن کا کام چلا اتر پردیش میں تین بار ڈرائی رن کا کام ہوا یعنی کس طریقے سے کس سیچویشن میں کیا کام کرنا ہے اس کی تیاری پہلے کر لی جائے ڈاکٹرز تیار ہو جائیں جو وہاں پہ نرس ہیں وہ تیار ہو جائیں جو وہاں پہ رجیسٹیشن کر کے جو لوگ آئیں گے ویکسینیشن کے لیے وہ لوگ تیار ہو اس کے لے کر کے کیا دکتیں آ سکتی آپ نے دیکھا ہوگا کی بنارس میں ایک ویکٹی سائیکل سے ویکسین لے جانے کا کام کر رہا تھا اس کے بعد مکہ منتری یوگی عادی تینات نے تمام دھکاریوں سے بات کی لکھنو میں سولہ سنٹر بنائے گئے تھے لیکن تین سنٹر چار سنٹر پہ وہ بےوستائن نہیں تھی جو ہونی چاہیے اس کو گھٹا کر کے بارہ سنٹر کیے گیا اور فرنٹ لائنر کو اس لیے چھنا گیا جو ہیلتھ ورکرز ہیں جی تاکہ وہ کانفیڈنٹ رہے ہیں وہ جانتے ہیں میڈیکل ویدھا کو کی کس طریقے سے ویکسینیشن کا کام ہوتا ہے کیا پروسیجر ہوتا ہے تاکہ جو لوگوں میں ایک طریقے سے بھے ہے یا یوں کہیں کہ جو بپکش کے نیتا ہیں وہ لگتار ویکسین کو لے کر کے تمام الگ الگ طرح کی باتیں کر رہے ہیں آج دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے دیش کے ڈاکٹر بیگیانکوں نے پتر لکھنے کا کام کیا کہ بیگیانکوں اور ڈاکٹروں پر بھروسہ کریے وہ جس طریقے سے ویکسین بنانے کا کام کیے ہیں شاید دیش میں پہلا بشو میں پہلا دیش ایسا ہے جو اس طریقے سے ویکسین پر کام کرنے کا کام کیا پورا بشو بھارت کی طرف دیکھ رہا ہے اور یہاں کے نیتہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تمام ان باتوں کو لے کر کے تیاریاں اتر پردیش میں پہلے سے تائے کر لی گئی تھی اس کو ایک انزام تک لے جانے کا کام کیا گیا اب کل پردھان منتری نریندر موڈی جب ورچولی یہاں پہ سب سے سمباد سمباد کریں گے ویسے سگیوں سے سمباد کریں گے ڈاکٹر سے بات کریں گے اس کے علاوہ وہاں پہ جو بےوستہ ہیں اس کو لے کر جو جکر کریں گے یہاں تک کی جو خبریں آ رہے ہیں کہ جو پہلا ویکسینیشن ہوگا وہ جو صفائی کرمی ہے ہاؤسپیٹلز کا اس کو پہلا ویکسین دیا جائے گا یعنی اس کی شروعات کی جائے گی تو اس کو ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ اتر پردیش پہلے سے تیار تھا دیش کا سب سے بڑا راج ہے سب سے زیادہ آبادی ہے اتر پردیش کا لہٰذا یہاں پہ تیاری بھی پہلے سے شروع ہو گئی تھی اور کل کے لیے پورا اتر پردیش تیار ہے تین سو سترہ جگہ یعنی تین سو سترہ سائٹس ہیں جہاں پہ ویکسینیشن کا کام کل شروع ہوگا یعنی ویکسین لگے گا کرونا کے انگ کے طرف اتر پردیش پڑھ رہا ہے جگہوں پر ویکسینیشن کا یہ پروگرام یا بھیان شروع ہونے والا ہے راہو لیکن جو پابن کہہ رہے تھے کہ افواہوں پر یا بھرم پر لگام لگانا بھی سرکار کے لیے چنوٹی کا کام ہے کیونکہ وپکش کے لوگ جیسے آج سماجبادی پارٹی کے نتا ہیں آئی پی سنگ پروکتہ ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا بعد میں انہیں ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا انہوں نے اس ٹویٹ میں لکھا کہ غریبوں کی جان لینے والی یہ ویکسین ہو سکتی ہے بی جے پی کی نتاؤں کو پہلے لگنی چاہیے تو سوال اسی بات کا ہے کہ جب بڑے لوگ ایسا بھرم پھیلانے کا کام کرتے ہیں تو سرکار کے سامنے یہ ایک طرح سے ٹاسک بھی ہے کہ لوگوں کو بشواس ملیں اور یہی وجہ ہے کہ فرنٹ لائن ورکرز کو وشیش روپ سے سواستے کرمی جو ڈاکٹرز ہیں انہیں بھی یہ ویکسین لگ رہی ہے آپ صحیح کر رہے ہیں سیدھے طور پہ اور جب نیتا کیونکہ نیتا کی ایک فین پالوئنگ ہوتی ہے اور نیتا یادی اس طریقے کی بات کرتے ہیں اور برامک پرشار کرتے ہیں یا برامک باتیں یہاں پر بتاتے ہیں وہ سیدھے طور پہ یہ کہا جائے وہ سرکار کو نہیں گھیرتے ہیں سرکار کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر جو ویگیانک ہیں جنہوں نے اس ویکسین کو اپنی کڑی محنت اتھک پریاس سے یہاں پر بنایا اسے یا جو ڈاکٹرز تمام جو لگے رہے ان کے اوپر یہ سوالیاں نیسان اس طریقے کا کھڑا کرتے ہیں حالانکہ وہ پورے کے پوری طریقے سے یہ دکھا جائے کہ راجنیتی سے پریریت یہ پورا کا پورا بیان رہتا ہے چاہیں آپ اکلے شیادوں کا بیان دیکھیں آپ چاہیں یا سماجوادی کے تمام جو لیڈرز ہیں یا دوسرے کئی لیڈرز کی جبانی ایدی دیکھی جائے وہ ویکسین پہ سوال اٹھاتے رہے ہیں یہ کہیں سیدھے طور پر کہا جائے راجنیتی سے پریریت تو آئی لیکن راجنیتی سے پریریت ہونے کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر آپ جو اپنے جو سائنٹیسٹ ہیں جو کی اتھک پریاس سے محنت سے یہاں پر اس ویکسین کو بنایا ہے ان کے اوپر آپ سوالیہ نیسان کھڑا کرتے ہیں اور ان کے منوبل اور حوصلے کو یہاں پر آپ توسے لوگوں سے یہاں سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کسی بھرم میں کسی افواہ میں نہیں آنا ہے جو دیش کے ویگیانک کہیں جو دیش کے ڈاکٹرز کہیں اسی بات پر آپ کو وشواس کرنا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیوات آپ سبھی کا آپ نے اپنے اپنے سینٹرز سے اپنے اپنے کشتر سے یہ اپڈیٹ بتایا کہ کہاں پر کس طرح کی تیاری ہے تو اتر پردیش میں تین سو سترہ سینٹرز پر ویکسینیشن کا بڑا پروگرام کل شروع ہوگا ابھیان کو پردھان منتری نریندر موڈی شروع کرنے جا رہے ہیں اور ویکسینیشن یا یہ کہیے کہ ٹی کا کرانتی کل صبح سے شروع ہونے جا رہی ہے ایک چھوٹا سب دیکھ لیں